خان صاحب نے ایک ہی میسج جو میں دو تین چیزیں بتا دیتی ہوں پہلے یہ کہ خان صاحب کو ہم نے بتایا کہ جو قیدی ہیں ان کی فیملیز کے بعد میں ان کو اپ ڈیٹ دیا اور ایک چیز وہ بہت خوش ہوئے سنکے کہ عید سے پہلے ہم نے کافی قیدی جو ہمارے ہیں بے گناہ قیدی جو جیل میں ہیں خاص طور پر سردودہ جیل میں ان کے لیے جو ان سے ملاقات ہوئی ان کے ساتھ جو ان کی بچوں کے لیے اور ان کی قاندانوں کے لیے جو عیدی دی اس پہ وہ بہت خوش ہوئے سنکر کہ ہم ان تک سب کے ساتھ ملاقات ہوئی پھر ان کی جو کہانیاں سنکے ان کو تکلیف بھی بڑی ہوئی بڑا دکھ ہوا انہیں اور انہوں نے کہا ہم نے ان کو یہ پھر تسلی ہوئی کہ ہم ان کی جو قیاد سے نکل رہے ہیں ان کی ریبلیٹیشن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تاکہ بہت لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں آٹھ آٹھ مہینے سے بے روزگار تھے لیکن ان کو ایک دو فیملیز کا بتایا ہے جن کے چار بیٹے جیل میں ہیں جو کمانے والے کسی کے دو بیٹے جیل میں ہیں ایک ایک سال ہو گیا اور آپ ان کی گربت کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن وہ کتنے برجوش اور کتنے بلکہ جب وہ ہمیں ملے ہیں ان کی فیملیز تو ہمیں آ کے تسلی دے رہی تھی آپ فکر نہ کرنا انشاءاللہ آپ کا جو بھائی ہے اور ہمارا لیڈر باہر آ جائے گے تو وہ ہمیں تسلیاں دے رہے تھے تو ہم نے میاں والی میں ان سب کے ساتھ ملاقات کا بتایا اور پھر امران خان نے ایک ہی پیغام بھیجا ہے اور یہ اب اب میں وہ دینے لگی ہوں جو امران خان کا اپنا پیغام ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حالات جو ہیں یہ انیس سو اکہتر والے ہیں یہی مجیب الرحمن جو جیت چکا تھا حالانکہ اس کو کیمپین کرنے کی اجازت تھی پر امن ہوا تھا کیا کہتے ہیں الیکشن سیونٹی وان والا اکہتر کا انیس سو اکہتر کا پر امن الیکشن تھا کیمپین کرنے کی بھی اجازت تھی وہ جیت چکے تھے تو اور تین دن پہلے جبکہ یہ جب سانیا شروع ہونے لگا ہے اسے پہلے کہتے ہیں تین دن پہلے میں ہم خود بنگلہ دیش میں تھے اور ہم نے میں گواہی دے سکتا ہوں کیونکہ ہمارا ان سے رابطہ ہوا کہ جو وہ باتیں بنگلہ دیش میں کر رہے تھے ہمیں پاکستان میں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے کیا تاثرات ہیں لیکن وہی چیز یایہ خان نے کی وہ دیر تک کنٹرول کرنا چاہتا تھا وہ ڈکٹیٹیشپ کرنا چاہتا تھا اور اس نے جو دبائی کی اس وقت انہوں نے جن کی سیٹیں تھی اسے ادھر سے چھین کر ادھر پکڑا دیں ادھر سے چھین کر ادھر پکڑا دیں وہ یہ کہہ رہے تھے بلکل وہی سیچوئیشن آج ہو رہی ہے اور ہمیں یہ تطر کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان کو کس طرف دھکیل رہے ہیں جب آپ ایک کیا کہتے ہیں مورل اتھاریٹی کے بغیر ایک حکومت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کا منڈیٹ تو چوری کر لیا تو پھر آپ فیصلے کیسے کریں گے اس ملک کے لیے آگے بڑے اہم فیصلے کرنے کا وقت آ رہا ہے ایک جیو پولیٹیکل سیچوئیشن ہے پاکستان کے گرد ہمارے بڑی سنسٹیف سیچوئیشن ہے ہمارے ہمسائے کے اندر بڑی سنسٹیف سیچوئیشن ہے تو وہ جب تک لوگ آپ کے ساتھ نہیں کرے اہم فیصلے کیسے کیے جائیں گے اور وہ اس لیے پاکستان کی ان حالات کے اوپر انہوں نے بڑی تفریش کا اظہار کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو جو لوگوں کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے یہ وہ پی ٹی آئی نہیں کہا انہوں نے کہا جو لوگوں کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے یہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ واپس کیا جائے لوگوں کو یہ تسلی ہوئے کہ ہمارا جہاں بوٹ ڈالا گیا ہے ہمارا ہماری اوپر اعتماد جو ہمارا جن کو ہم نے اعتماد دیا ہے انہی کو اسیمبلیوں میں بٹھایا جائے اور پھر پاکستان کے اہم فیصلے کیا جائیں یہ ان کا پیغام خان صاحب نے عید کیسے گزاری تو اس پہ بات ہوئی انہوں نے کہا کیونکہ ہائی سیکیورٹی میں ان کو اجازت نہیں تھی سیل سے نکر دیتی عید کی نماز کی بھی اجازت نہیں تو اس لیے کیا کہ رہے ہیں وہ سیکیورٹی میں لیکن ان کی صحت ٹھیک تھی اور ان سے پوچھا بھی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا بس اللہ نے مجھے یہ وقت دیا کہ میں خوب نالج گین کروں میں اتنی کتابیں پڑھ چکا ہوں کہ کئی دفعہ اگر کھانے کا وقت ہو جاتا تو میں کہتا ہوں مجھے کسی نے ڈسٹرگ کر دیا کہ میں اتنا مغن ہوں اور اپنے کتابوں کے اندر لیکن ہم اپنی بات اب یہاں پہ لے کر آتے ہیں یہ خان صاحب عمران خان نہیں کہہ رہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب پہلے سیشن پورٹ میں جو ڈیالا میں لگتا ہے اس میں بشرا بی بی اور عمران خان کے لیے چیک اپ کے لیے کہا تھا پیمز کی ٹیم کے ساتھ شعبت خانم کے میڈیکل ڈیریکٹر آسن یوسف تاکہ وہ جب معینہ کریں پیمز والے تو ساتھ موجود ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دو دفعہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور ہم بڑے کنسرنڈ ہیں کہ آگے چل کے جو حالات جس طرف جا رہے ہیں کیونکہ عمران خان کسی ڈیل پہ نہیں مانتے ہم تو نہیں فکر کریں گے ہم بالکل فکر کریں گوشرا بی بی کا آہ کا چیک اپ ہوا تھا ڈاکٹر آسن یوسف موجود تھے اور انہوں نے تجویز کیا تھا کہ ان کی انڈوسکوپی اور اور بلڈ ٹیسٹ ہوں اب دس دن ہو گئے ہیں ابھی تک دونوں نہیں کروایا انہوں نے پیم سے اور آسن یوسف کی موجود میں ہم نے ڈیمانٹ کیا اور ابھی ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ اپیل ڈالے گی دوسری چیز عمران خان کا چیک اپ ہونا تھا چیل کے اندر انہوں نے ابھی تک چیک اپ کیوں نہیں کروایا ڈاکٹر آسن یوسف کی موجودتی میں ہم روز رخواست کرتے ہیں یہ کیوں نہیں اگری کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو چیک اپ ہو جائے ہمیں تسلیح ہو جائے کہ آپ زہر دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم نے ان کا چیک اپ کروا کے رگ دیں گے یہ انتار کریں گے تو ہمیں لوگوں پر شک پڑے گا اچھا میڈم اید کی موقع بچوں سے ان کی ٹیلپونیں کرو کروائے گی نہیں ان کی بچوں سے بات کروانے دیتے ہیں اب تو مہینہ ہو گیا ہے کورٹ میں درخواستیں دے دے کرتے ہیں وہ جان کے ان کو بات نہیں کر رہے ہیں ان کا خیال ہے یہ دیکھیں گے ایک ساری چیزیں کیا کر رہے ہیں ہر روز کوٹ میں جب القادر بھی ہوتا ہے ہم درخواست دیتے ہیں تو وہ یہ بچارے سوچ رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان ٹوچ جائے گا عمران خان اور مضبوط ہیں ماشاءاللہ مضبوط ہیں جب آپ ان سے بات کریں تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ کتنے مضبوط ہیں اور صرف ان کو جب تکلیف ہوئی ہے ان کی شکل پہ چہرے پہ تکلیف آئی ہے تو جو جی لوگ کے اندر لوگ ہیں جو ان کی فیملی جنہوں کو جو تکلیف میں ہیں انہوں نے جو بے روزگاری میں وقت کاٹ رہے ہیں حالانکہ ان لوگ ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف انہوں نے اس کے اوپر ان کی concern بھی تھا تھوڑا سا disturb بھی ہوئے لیکن وہ یہ خوش ہوئے ہم نے ان کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں سب ان کے cases کے لیے بھی جا رہے ہیں لوگ ان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں اور ہم نے ان کو یہ assurance دی کہ آپ ان کی فکر نہ کریں اور آپ اپنا خیال رکھیں جائے میں نے یہ بتایا کہ سائفر case اور عدد کے دوران کا نکاح کا case اب اپنے مند کے انجام کو پہنچنے والے ہیں چند ہفتوں کی دوری پہ ہیں اس کے بعد کوئی ایسا case نہیں ہے جس میں خان صاحب convicted ہیں ان کو ابھی بھی لگتا ہے کیونکہ وکلا کہتے ہیں کہ وہ جلد باہر آنے والے ہیں خان صاحب کو کیا لگتا ہے؟ بلکل وکلا صحیح کہہ رہے ہیں سارے یہاں وکیلوں سے آپ سوال یہ پوچھیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اتنا case لمبا چل کیوں رہا ہے یہ تو پہلی suspend ہو جانا چاہیئے تھا یہ تو روز انتظار کرتے ہیں ہمارے وکیل کہ آج suspension ہو جانی چاہیئے تھی اب عدد کے case کے اندر کیا کیا؟ پہلے جاج نے کہا میں سسپینٹ کر دوں گا اگر وہ دوسرا وکیل نہ آیا اور اب یہ ہے کہ رات کے بارہ بارہ وجہ تک case چلاتے تھے اب جی اب ان کے وکیل نے وہ جو رزوان ہے جو اتنا برا ٹاوٹ ہے اس رزوان نے کہہ دیا تو چوبیس تاریخ تک ڈیلے کر دیا رزوان نے جج سے بتمیزی کیا رزوان نے کوٹری جج سے بتمیزی کیا اور اس کا سنا بھی نہیں اور وہاں سے نکل کے چلا گیا جاج ابھی لکھ رہا تو وہ باہر چلا گیا یہ تو رزوان عزت افضائی جج کی کر رہا ہے اس کا مطلب لگتا ہے رزوان ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا case کا فیصلہ جو ہوگا ملٹری کوٹ کے بارے میں بتاؤ کہ میں ملٹری کوٹ میں جاتی ہوں اور میں وہاں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں نہ ان پہ کوئی مقدمہ چلا کے نہ ان کا کوئی فیصلہ کیا ان کو وہاں پہ رکھا ہے نہ وہاں سے ان کے نکلنے کا کوئی اراد مطلب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں یہ نہیں پتا کہ ان کو کون کر رہا ہے ان کے ساتھین اور وہ بچارے مسکین ملازم پیشہ طالب علم جن کو پکڑا ہوئے ان کے امتحان بھی نہیں دینے لیا دیا وہاں پہ نوکریاں تو چلو ان کی لوگ اللہ ان کی مدد کر رہے لیکن جو ان کے والد ہیں وہ اتنے تکلیف میں ہیں کیونکہ اٹھارہ سال کا بچہ بیس سال کا بچہ بائیس سال کا اور وہ وہاں پہ بڑی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ وہ بچے چھوٹے ہیں اور ایک سال ہونے کو آیا دس بہینے تو ہو گئے ہیں سب وہاں پہ بیٹھے ہیں اور کوئی ان پہ فیصلہ نہ عدالتیں کر رہی ہیں اور نہ ملٹری کورٹ والے خود کر رہے ہیں ان کے بارے میں سب پریشان ہیں اور ہم بھی ان کے لیے فکر مند ہیں ان کی فیملیز کے لیے کیونکہ وہ بچارے مسکین لوگ ہیں کئی شانگلہ میں ایسے کوئی آ نہیں سکتے اتنے فاصلے سے ہیں اور کوئی ڈی جی خان کوئی کسی علاقے کے اور کسی کو نہیں پتا کہ ابھی بھی وہ بچوں کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ لاتے ہیں جیسے کپڑا کپڑا ان کے مبو پہ ڈال کے جیسے وہ بہت بڑے دہشت گرد اور ایک ملزم جس کو بھی چھوڑا ہے اس نے بتایا کہ وہ صرف جی ایش کیوں کی ٹریفک لائٹ پہ کھڑا تھا اور دس بھی نے سزا کٹ کے آیا تو ان کو پھر کوئی ان کے پاس ہے کہ اس کے لیے کچھ کریں اور اپنے اوپر اس کا کوئی فیصلہ کریں کہ ہم نے کتنا ظلم کی ہے تو اصل ملٹری کوٹس پہ ضرور آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں بہت شکریہ